بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے امتحانات کی تیاری کیسی آپ لوگ کی چل رہی ہے انشاءاللہ اقزام آپ لوگ کے شروع ہو رہے ہیں کل منڈے سے پنجاب انیورسٹی کے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں موسٹلی سٹوڈنٹس کی انگلیش میں سپلی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان سٹڈیز اور اسلامک سٹڈیز میں سپلی ہے تمام تر لوگ سن لیں دھیان سے یہ جو پانچ نمبر کا معاملہ ہے جو پانچ نمبر کا میٹر ہے کہ آپ لوگ اگر فیل ہو رہے ہیں تو پانچ نمبر دے کے آپ کو پاس کیا جائے گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا لازمی طور پر کہ اگر آپ لوگوں کی انگلیش میں سپلی ہے بار بار آپ فیل ہو رہے ہیں اور ہماری کلاسز آپ اگر اٹینڈ نہیں کر پائیں تو نوٹس ہمارے موجود ہیں جو ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کو سپلیمنٹری میں تیاری کروائی ہے 03099809208 سکرین پہ آپ کو وٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے کانٹیکٹ کریں پیس پے کریں نوٹس پر چیز کر کے اس کی تیاری کریں ابھی بھی بی اے والے سٹوڈنٹس کے پاس دس دن کا وقت موجود ہے وہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں امپورٹنٹس آری کی ساری چیزیں ہیں امپورٹنٹس لیبس ہے اس میں اچھا جی پنجاب انیورسٹی میں جب آپ پیپر دیتے ہیں تو پنجاب انیورسٹی کا ایک رول ہے فائیو مارکس دینے والا وہ ہر سٹوڈنٹ کے لیے اس کو اگر دیکھا جائے کہ کس کس جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے اور کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے ساری کی ساری چیزیں دیکھ کے پنجاب انیورسٹی نے جو یہ پانچ مارکس والا رول نکالا ہوا ہے اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں سب سے پہلی چیز اگر آپ کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو رہے ہیں پانچ نمبر سے باقی سارے سبجیکٹ میں آپ پاس ہیں اور اچھے مارکس لے کے پاس ہیں اور پانچ نمبر سے اگر آپ فیل ہو رہے ہیں یا دو تین نمبر سے آپ فیل ہو رہے ہیں تو باقی جو سبجیکٹ ہوں گے ان میں سے وہ دو تین نمبر مائنس کیے جائیں گے اور آپ کا جو فیل ہونے والا سبجیکٹ ہوگا اس میں وہ نمبر ایڈ کر دیا جائیں گے اور آپ کو پاس کر دیا جائے گا دوسری چیز اگر آپ کا دو تین مارک سے چار مارک سے ڈیوین کا مسئلہ بن رہا ہے تو آپ کے یہ جو پانچ مارک سے تین مارک سے چار مارک ہیں اس پہ آپ کو کوئی کمپسٹ نہیں کیا جاتا جو سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پانچ نمبر یا تین نمبر چار نمبر دے کے ہماری ڈیوین اپروف کی جائے ایک ایک نمبر سے بھی سٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں کیونکہ جب سٹوڈنٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کوئی کسی ایک سبجیکٹ میں تو وہاں پہ دو اپشن موجود ہوتی ہے کہ دوسرے سبجیکٹ جو پاس ہے جس میں اچھے نمبر آئے ہوئے وہاں سے دو تین نمبر نکال کے فیل ہونے والے سبجیکٹ میں ڈال کے اس کو پاس کر دیا جائے لیکن یہ والا رول اگر لگایا جائے آپ کی ڈیوین اپروف کرنے پہ یا مارکس بڑھانے پہ تو وہ اپلائی نہیں ہوتا دوسری چیز آپ لوگوں کو جب آپ پیپر دیتے ہیں تو اس میں سے آپ کو ایک پارٹ میں پاس ہونا پڑتا ہے یا دونوں پارٹس کو الگ الگ پاس کرنا پڑتا ہے یہ ایک بہت بڑا میجر کوسچن ہے جس پہ میں ایک سپیسیفک ویڈیو بناوں گا جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹ میں پاس ہونا ہے یا دونوں پارٹس میں پاس ہونا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا یہ جو پانچ مارکس کا معاملہ ہے یہ ضرور ہنیورسٹی کے رولز میں ہے اگر آپ لوگ باقی سبجیکٹس میں اچھے مارکس پور کر جاتے ہیں اور کسی ایک سبجیکٹ میں دو تین مارکس سے آپ کی سپلی لگ رہی ہے صرف دو تین مارکس سے تو آپ کو دو تین مارکس دوسرے نمبروں میں سے دوسرے سبجیکٹس کے مارکس میں سے نکال کے ادھر ایڈ کر دیا جائیں گے اور آپ کو وہاں سے پاس کر دیا جائیں گے تیاری کریں اپنی تیاری کر کے پیپر دیں محنت کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو کامیاب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ